بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صاحبین آج سے تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے سولر پینل سکیم کا اعلان کیا تھا جس میں اب تک کافر ساری تبدیلیاں کی جا چکی ہیں اور ابھی کے لیے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ فائنلز ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اس کی تاریخ کا اعلان بھی کیا جا چکا کہ کب سے اس کو سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کا لینے کا طریقہ بھی کسی ہاتھ تک واضح کیا جا چکا ہے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب کی جو انفارمیشن کی وزیر ہیں عزمہ بخاری انہوں نے لائف ٹی وی کے اندر کچھ انفارمیشن پروائیڈ کی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا بعد میں پنجاب میں سولر سولر ہو رہی ہے پانچ سو یونٹ تک جو لوگ بجلی کنزیوم کرتے ہیں ان کو حکومت سولر پینلز فراہم کرے گی ہمارے پاس موجودہ عزمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات و نشیات پنجاب عزمہ صاحبہ شکریہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لوگ کوالیفائی کریں گے پانچ سو والے ان کو جو حکومت فراہم کر رہی ہے سولر پینلز وہ صرف حکومت سے ہی پرچیز کر سکیں گے یا وہ اپنے سولر لگوا کے حکومت سے کمپنسیشن لیں گے کس طرح ورک آؤٹ کرے گئی بہت شکریہ طرح صاحب پہلے تو میں دو تین چیزیں جو ہے وہ آپ کے توسط سے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آج کیبنٹ نے بھی جو ہے وہ پانچ سو یونٹ تک کے جو سارفین ہیں ان کے لیے سولر پینلز جو ہے اس کی سکیم کی منظوری دی ہے اور یہ تو اب بجلی کے بلو میں یہ سب بجٹ کے بعد جو ہے وہ ایک پیک آیا ہے لیکن چیف مرسل صاحبہ نے آتے ہی جو اپنا ہنڈرڈ ڈیس کا پلان جو دیا تھا اس کے اندر ان کا سولر پینلز کا پروگرام ہنڈرڈ یونٹ تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پہلے سے موجود تھا لیکن اب یہ جو سپائک آیا ہے اس کے بعد چیف مرسل صاحبہ نے یہ بات کو ریالائز کیا کہ اس وقت جو لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ پروبلم بھی بجلی کے بلو کے حوالے سے ہے اور آج جو ہے وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے جو دو سو یونٹ تک کے لوگ ہیں ان کے اندر جو اضافہ کیا تھا اس کو بھی واپس لے لیا ہے تو اب یہ زیادہ بہتر تھا کہ جو بلکل لوگ بڑی کلاس ہے جو پانچ سو یونٹ جن کے گھر پہ ایک ویجلی کا ایک فرنج بھی چل جاتا ہے جن کے پنکھے بھی دو زیادہ ہوتے ہیں ان کو پانچ سو یونٹ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے وہ میٹ کرتے ہیں سو اس کے لیے ایک آج ابھی جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کچھ تیرف کی منظوری ہے آج وہ فاقی حکومت سے لینی ہے کچھ جو ہے پیکیورمنٹ کے جو ہے وہ معاملات ہیں جس کو اس وقت فائنلائز کیا جا رہا ہے لیکن یہ پلان جو ہے وہ کلیا گیا ہے کہ پانچ سو یونٹ تک کے پنتالیس لاکھ خاندان ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا جو ہے وہ سولر پینل جو ہے اس کی ابھی تک کی جو کلکولیشن ہے اس میں یہ ہے کہ نوے فیصد جو ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی صرف دس پرسن جو ہے وہ سارف کو ادا کرنا ہوگا اور یہ پانچ سال کی آسان ایک ساتھ ہوں گی جس کو پر یہ سولر پینل جو ہے وہ فراہم کیا جائیں گے اور ظاہر ہے جب سولر پینل لگے گا تو بجلی کا جو بل ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئی ایف کے پروگرام میں ہیں اور وہاں پر پروگرام میں ہوتے ہوئے کوئی سبسٹری جینا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے تو پھر یہی حل تھا کہ سولر پینلز دے دیے جائیں ایک تو وہ سولرائزیشن جو ہماری کمنٹ کا پروگرام ہے یہ آپ نے کہا کہ نوے فیصد جو ہے وہ حکومت اپنی جیب سے دے گی اور دس فیصد جو ہے وہ سارف دے گا شروع میں اور اس کے بعد جو نوے فیصد کی اکسات ہوں گی نا یہی ہوگا نا پانچ سال کی جی بالکل ٹھیک ہے تو اس کا ٹوٹل کسٹ کتنی ہے سارے پروجیکٹ کی تو یہ آپ لوگوں نے کچھ انفرمیشن دیکھی باقی کچھ انفرمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو چودہ اگز سے مفت سولر پینلز دیے جائیں گے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت سولر پینلز دیے جائیں گے اس کے لئے کوئی معافضہ نہیں لیے جائے گا جو بھی معافضہ آگا وہ آسان اکسات کے اندر لیے جائے گا اگر آپ دو سو سے زائد یعنی پانچ سو یونٹ کے اندر آتے ہیں تو پانچ سو یونٹ تک اب یہ سولر پینلز کی سکیم کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے تو اگر آپ دو سو سے اوپر ہیں اور پانچ سو سے نیچے ہیں تو آپ اس پولر پینلز کی کل قیمت کا دس فیصد ادا کریں گے اور باقی جو ہے وہ دس فیصد سے مراد ہے کہ دس فیصد آپ ڈاؤن پیمنٹ میں ادا کریں گے باقی نائنٹی پرشنٹ آپ پانچ سال کی آسان اکسات کے اندر جب وہ ادا کر سکیں گے تو یاد رکھئے یہ جو آپ نائنٹی پرشنٹ باقی گورنمنٹ آف پنجاب آپ کی بہاپ پر ادایگی کرے گی جو کہ آپ کو بات میں ایکسات میں دینی ہے یہ بالکل سود سے پاک ہوگا اس پر کوئی بھی سود شامل نہیں ہوگا سولر پینل کی یہ جو فرامی ہے یہ بینکوں کے ذریعے کی جائے گی پنجاب حقوبت نے سولر پینل کی فرامی کی سکیم کی تمام جزیات جو بھی اس کی ویز ہے ان کو جج کر لیا ہے کہ کہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا بغیردہ طور پر آگاز جو ہے وہ چودہ آگاز سے گورنمنٹ آف پنجاب کی جو وزیرے آلہ ہیں چیش مینسٹر مریم نواز صاحبہ اس کا آگاز کریں گی ابھی تک کے لیے یہی ڈیٹیل ہمارے پاس سامنے آئی ہیں کہ پانچ سو یونٹ تک کے جو افراد ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے ابھی تک کوئی میسج کا اعلان نہیں کیا ہے کہ جی آپ اس نمبر پر میسج کریں گے تو آپ جب وہ پارٹسپیٹ ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے صرف اتنا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا لوگ پارٹسپیٹ کرے گئے اور قرآن اندازی کروائے جائے گی لیکن فیلال ابھی شرائط تیگ کرنا باقی ہے کہ کون کون افراد جائیں وہ اس کے اندر پارٹسپیٹ کر سکے گے کچھ چیزیں نکل کے آئی ہیں جیسے کہ جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام یا گورنمنٹ کے کسی اور پرگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کے لئے اہل نہیں ہوں گے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو لوگ ان پرگراموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ظاہر یہ بات ہے ان کے گھر میں مشکل سے زودہ سے جنرل سے چلتے ہوں گے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں فائدہ دیا جائے گا لیکن جو بھی حتمی جو اس کی شرائط ہوگی جو اس کی گائیڈ لائنز ہوگی کہ کون کون لوگ اس کے لئے اہل ہوں گے وہ آپ کو چودہ اگست کو ہی جو وہ پتا چلے گا تو تب تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی کوئی بھی حتمی رائے کام کی جائے سکے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اٹھے لے گئی کیونکہ مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا شکریہ